ہائے اللہ کسی کو میری فکر ہی نہیں ہے کتنے اتمنان سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہائے یہ ظالمانہ حکم سننے کے بعد مجھ پہ اور آزر پہ جو گزری ہے نا وہ ہم ہی جانتے ہیں خون ہو گیا ہمارے ارمانوں کا میری زندگی کے بیٹے ہوئے یہ دن واپس نہیں آئیں گے کوئی بھائی جان کو یہ جا کے سمجھاتا کیوں نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے بھائی جان کو سمجھانے کا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آنا بیکار جائے گا سب ویسے میں اور آزر سوچے تھے کہ آپ لوگوں کو نہ کسی بڑی جگہ ڈینر پر لے کے جائیں ہاں وہ پہلے کیوں نہیں دسیا میں دو بابر میں تو کہتی ہوں ہمیں نہ ان کی ہلپ کرنی چاہیے ان کی بھی دعائیں لینے چاہیے کیوں ہائے آزر تو اتنا اداس ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اگر آپ اس جنر کو لنچ میں تبدیل کر دیں تو کام بن سکتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ لنچ کے ٹائپ پر خالو گھر پر نہیں ہوتے اور جب تک خالو گھر پر آئیں گے ہم لنچ سے واپس آ چکے ہوں گے ارے واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایسے کاموں میں تیرا دماغ بڑا چلتا ہے ویسے نہیں چلتا تیرا دماغ بس کبھی غرور نہیں کیا کھلا نہیں نہیں لنچ اس لی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نا وہ آزر آفس میں ہوتا ہے اور ہم نے تو سوچا تھا ہم شاپنگ کرنے جائیں گے تو اگر وہ آفس میں ہوگا تو لنچ اور شاپنگ اسے ہوگی تو فون کر وہ مان جائے گا چلو بھئی چلو تیاری کرتے ہیں اچالا نہیں اچالا بھابی آپ کیا کریں میری بات تو سنیں مجھے پہلے آزر سے بات تو کرنے دیں چلو جاتے آئی کرتے ہیں ہائے اللہ ہم نے تو سوچا تھا کے لئے رومانٹک باتیں کریں گے اس واج کو ساتھ لے جانے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے میری کیا کروں مجھے پہلے